سسکرائب کر دیجئے گا بیل آیتاں دبا دیجئے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیشن میں ملتی رہیں گی آپ ان کو سسکرائب کریے وہ آخری سانسے لے رہا تھا نبی اکرم نے اس کے پاس بیٹھ کر صرف اتنا کا بیٹا تم اپنی کر رہے ہیں صرف ایک گزارش ہے بیٹے تمہاری یہ طبیعت تمہاری حالت میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل میری تعلیمات برا مادہ تھا تم روزانہ میری محفل میں آتے تھے میرے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اگر تمہیں ہماری تعلیم ہماری شکشہ ہماری توحید اگر اچھی لگتی تھی اور آج بھی اگر اچھی لگتی ہو تو صرف اتنی سے افیل کرتا ہوں ریکویشٹ کرتا ہوں بیٹے کی تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساڑھے گیارہ بارہ سال کا ایک بچہ جو یہودیوں کا بچہ تھا وہ نبی کی سیوہ کرتا تھا نبی کی خدمت کرتا تھا پانی لاکے دے دیا دکان سے کوئی سامان لاکر دے دیا ضرورت پڑی تو نبی کے پیر دبا دیا آتا تھا اس کو اچھا لگتا تھا آپ نے کبھی اس بچے کو مجہور نہیں کیا لیکن وہ نبی کی محفل میں آکے بیٹھ جاتا تھا باتیں سنتا تھا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے مدینہ کا اسٹیٹ مدینہ کی ریاست نبی کے ہاتھ میں ہے حاکم نبی ہے پورے مدینہ پر نبی کا نینترل ہے قبضہ ہے یہودی بچہ اپنی مرضی سے آتا تھا اپنی مرضی سے بیٹھتا تھا اپنی مرضی سے چلا جاتا تھا نہ نبی نے اس کو بلایا نہ نبی اس کو رخصت کرتے تھے وہ اپنے سے نبی کی سیوا کرتا تھا پتا چلا کہ آج وہ بیمار ہے دو چار صحابیوں کے ساتھ اللہ کے رسول اس یہودی کے گھر چلے گئے پتا چلا کہ بیمار ہے دیکھئے درد ہوا یہودی بچے کو تخلیف ہوئی یہودی بچے کو بیمار ہوا یہودی بچہ اور شاشت ہیں حکبرہ ہیں حاکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیت خراب ہوئی یہودی بچے کی اور وہ بھی بچہ بارہ سال کا لیکن خدمت جیمارداری آیادت کرنے نبی پہنچ گئے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقلیف ہوئی یہودی بچے کو اور درد ہوا اس کا محمد الرسول اللہ کے اندر شاہد کر لے گا ان چیزوں کی امید مت رکھئے گا کہ صاحب ہم جو چیز سننے آئے وہ مولانا جرجیز سنائیں گے مجھے معلوم ہے جب کسی پر کیس ہوتا ہے نا تو ایک بھی نہیں آتا ہے میں نے اچھے اچھوں کو دیکھ لیا ہے ایک بھی نہیں آتا ہے اٹاوہ پہ ہم لوگوں نے جب دھرنا دیا گئے پہنچے سب لوگ اے مولانا صاحب چلیے چلیے دیکھیں کیا ہوں ہم چاندے دیئے ارے سب پہنچے کوئی پولیس آئی اور ایک کو ڈنڈا مارا اللہ کی قسم ایک کو ڈنڈا مارا میری آنکھ کے سامنے چار سو کا پتہ نہیں چلا کام آگئے دیکھا ہم اکیلے کھڑے رہے ہیں پولیس والا ہم سے ہاتھ جڑ کے کہتا ہے مولانا صاحب دیکھئے آپ کو اگر ڈنڈا مار دیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا پولیس دھارہ سو چوالیس لاغو ہے آپ اپنے گھر چلے جائیے ہاتھ جڑ کے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ قوم کتنی بہادر ہے جو ہمارے گھر سے ہمیں لے کے آئے زبردستی کہہ رہے ہیں نکلو اور وہ ہمیں ایسے حال پر چھوڑ کے بھاگے کہ جن کی ہم نے پھر جمعہ کے خدبے میں ہم نے ان کی کھچائی کی جب جمعہ آیا اٹاوہ میں پھر ہم نے کہا کہ یہ وہ قوم ہیں کس پہ بھروسہ کریں گے جو دو دن پہلے کہہ رہے تھے ہم لیڑ جائیں گے پھاگیں گے نہیں جان دے دیں گے یہ کرے ایک کنڈنڈا مارا چار سو کا پتہ نہیں چلا بیوار ہے یہودی بچہ درد ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ ایک اچھا شاسک بھئی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے کہہ دیا میں نے جو کچھ کہہ بیٹھ گئے وہ بچہ آخری سانسے لے رہا تھا ایسے دم گھٹ رہی